السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہِ محرم الحرام چلہا ہے اور یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے سے ہماری بہت بڑی تاریخ بھی متعلق ہے اور بہت بڑی تاریخ کا حصہ جڑا ہوا ہے آج آپ کی خدمت میں ایسے ہی چند واقعات اور ایسی ہی چند باتیں بتلانے والا ہوں جو تاریخی ہیں اور اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں کہ اس مہینے سے اندازہ ہوگا ہمیں ان باتوں سے کہ اس مہینے سے اہل ایمان اور مسلمانوں کا کتنا خاص کنرشن ہیں جیسے سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم کو جنت سے جب زمین پر اتار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے اس غلطی سے توبہ کی جو جنت میں ہو گئی تھی تو وہ توبہ لکالہ نے محرم الحرام کے مہینے میں قبول فرمائی حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے توفان نوح سے اسی مہینے میں نجات دی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو توفان سے نجات ملی فرعون کے جو جادوگر تھے جن پر فرعون فخر کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاکر کے ان کو کھڑا کر دیا تھا ان کی توبہ بھی محرم الحرام میں قبول ہوئی اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو فرعون سے جو نجات ملی وہ بھی محرم الحرام میں پیش آیا تھا یہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی ولادت با سعادت بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے اسی طریقے پر ابراہا کے لشکر جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے اوپر جس مہینے میں عذاب نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا اچھے جی شعب ابی طالب میں بھی سب سے شعب ابی طالب جو ایک طریقے کا جیل خانہ اور قید خانہ مسلمانوں کے لیے بند کرنے اور محصول کرنے کے لیے کفار کی جانب سے بنایا گیا تھا اس شعب ابی طالب کی ابتداء اور شروعات بھی محرم الحرام میں ہوئی غزوات اسی طریقے پر غزوات میں غزوة الرقا یہ بھی محرم الحرام میں ہی ہوا ہے پانچ ہجری میں غزوہ خیبر بھی سات ہجری محرم الحرام میں پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کی طرف دعوتی خطوط بھیجے ہیں محرم الحرام میں اور اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی صاحب زادہ رسول حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کی وفات بھی سولہ ہجری محرم الحرام میں ہوئی ہے یہ حضور کی باندی بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی تھی اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتداء اور شروعات بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے محرم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا ہے اسی طریقے پر واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی محرم کی دستاریخ کو پیش آیا ہے اسی طریقے پر ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسنون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ محرم میں ہوا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکا حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں ان سے پہلا نکا حضور کا نکا ہوا ہے وہ بھی محرم الحرام میں ہوا ہے یہ ایسے ایسے اسلامی واقعات اور تاریخی واقعات یہ محرم الحرام سے ہمارے جڑے ہوئے ہیں تو یہ عظیم مہینہ ہیں اس مہینے کا واسطہ عظیم عظیم قربانیوں سے ہے اس مہینے کا تعلق بڑے بڑے تاریخی واقعات سے ہے جن کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اور اس مہینے کی عظمت کو پہچان کر کے اس کی قدر کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ